اسلام علیکم دوستو میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفا ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہوں گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپنٹس میں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھی بیل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دوستو لاسترک دیکھیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن کو دیکھنے کو مل سکے تو چلی دوستو آج کیا گیمنگ پیسی بیلڈ کے طرح چلتے ہیں تو آج ہم 64,000 روپیس کے بجھر کے اندر یہ گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے کونسے کمپوننٹس یوز کی ہیں تو اس میں دوستو جو آج کا جب ہم 64,000 روپیس کے اندر گیمنگ پیسی بیلڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو کمپوننٹس یوز کی ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے انٹل کا core i5 7500 سیریز کا جو پروسیسر ہے جو کہ lg 1151 سکر کا سپورٹ کرتا ہے اور یہ 7th generation کا جو پروسیسر ہے دوستو اور یہ چار کو چار تھریڈ کے ساتھ آتا ہے اس کی جو بیس فریکنسی ہے دوستو وہ آپ کو 3.4 گیگرارٹ تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کی جو ترگو فریکنسی ہے وہ 3.8 گیگرارٹ تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو ڈی 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 پ الب Parent 4 پ اکیتی lead 24 mega wurden würde que bathroom جیسیOff vaccin اس کو پروسیسر کے ساتھ آیا اس کے علاوہ 40nm کے پروسیسر کے ساتھ آیا اس کے توٹل تی ڈی پ پی ہے دوستو وہ آپ کو 65 وارٹ کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ سکتی interessant ویڈیو ڈیٹنگ ویڈیو رینڈرنگ اور کونٹینڈ کریشن بھی کافی اچھے طریقے سے اور کافی ہائی لیول کی آپ کر سکتے ہیں اور کافی انرجی ایفیشنٹ یہ پروسیسر ہے اس کے پاس جب دیم دوستو نیس کمپننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا مدربورڈ آج کا جو گیونگ پر اسی بیلڈ ہے جو 64000 ڈپس کے اندر بیلڈ کرنے اس کے اندر ہم نے گیگابائٹ کا جی ایڈ بیٹو فیفٹی ایم بی تھری ایش مدربورڈ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور یہ الجی ایل ایل ایگن فیفٹی ون ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور دوستو یہ جو مدربورڈ ہے اس کے اوپر آپ کو چار جو ریمپ سلورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ 24 پن کا جو کنیکٹر ہے پاور سپلے کا وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو چھے جو سیٹا پورٹس ہیں سکس ہائی سپیڈ کی وہ دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ سکس جی پی پی ایس کے ڈیڈا ٹرانسفر کے ریٹ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایٹ پن کا جو پروسیسر کا جو کنیکٹر ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو وی ای ایم کی جو فسیلیٹی ہے وہ بھی اس مدربورڈ کے اوپر دیکھنے کو ملے گی اور آپ اس مدربورڈ کو یوز کرتے ہوئے بی ٹو فٹی کو آپ اپنے پروسیسر کو اوور کلاغ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جو رہن میں اس کو بھی اوور کلاغ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو ایم ڈا ٹو کی سلوٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس کے اوپرہ پھائی سپیڈ جو ایس ایس دی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈیڈکیٹڈ گرافک کارڈ کے لیے پی سی ایکس پر سکسٹن کی جو دو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پی سی آئی کی سمپل جو سلوٹس ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم دوستو اس کے انپوٹ آوٹپٹ سیکشن کی بات کرنے سے یہاں پہ آپ کو دو یو ایس بی ٹو پینٹ زیرو کی پورٹس اور ایک پی ایس ایو کا کنیکٹر پی ایس ٹو کا جو کنیکٹر ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ بلٹن ہے آپ کو وی جی ہے کی پورٹ اور اس کے علاوہ ڈی وی پورٹ اور ڈیسپلی پورٹ اور ایس ٹی ایم ای کے جو پورٹ ہے یہ بلٹن ہی یہ چارہ پورٹس دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو چار پورٹس ہیں وہ یو ایس بی 3.0 کی دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھی ایتھرنیٹ کی سپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور جو سیون پوائنٹ ون چینل کا جو آپ کو ساؤنڈ کارڈ کے جو کنیکٹر ہیں وہ بھی یہاں پہ اس مدر بورڈ کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائیں گے اب ہم دوستو اس اگر مدر بورڈ کی پٹیکلوری پلائس کی بات کریں تو یہ مدر بورڈ آپ کو آرموز آٹ سے دس سار روپے کی رینج کے اندر کہیں پہ دیکھنے کو مارکیٹ میں مل سکتا ہے اور پروسیسر کی اگر میں پرائس کی بات کرو دوستو تو یہ جو پروسیسر ہے یہ آپ کو یوز کنڈیشن میں مارکیٹ میں ٹونٹی ٹو تھازن روپیز سے لے گئے ٹونٹی تھری تھازن روپیز کی رینج کے اندر کہیں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ جو پروسیسر ہے یہ یوز میں ہی آپ لی جائے گے کیونکہ یوز میں اس کی آپ کو پرائس ٹو فارموز ریشو اور پرائس ٹو ویلیو زیادہ اچھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیکس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہماری ریم آج کی جو ریم ہے اس کے اندر ہم نے جو آج کا گیمنگ پیسی بیلڈ ہے جو کہ سکسٹی فور تھا دونڈ بیس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ٹونٹی فور میگا آٹس کی سپیڈ والی ٹوٹل ایٹھ جی بی کی جو ریم ہے وہ یوز کی ہے چار چار جی بی کی دو سٹکس یوز کی ہیں اور یہ بھی آپ کو جو ریم ہے آپ کے کمپیوٹنگ کا جو ایکسپیننس اس کو کافی زیادہ انہینس کریں گے اور مارٹی ٹاسکنگ کو بھی کافی زیادہ فاسٹ بنا لے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ریم ہے دوستو آپ کی گیمنگ جو ہے اس کو بھی کافی زیادہ فیور کرتی ہو اب اس کو اوبر کلاگ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکرنٹ میں چھے سے سات سات ساتھ روپے کے اندر آٹھ جی بی کے جو ریم ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپورنٹ کی طرف یہ جاتی ہے ماری پاور سپلائی تو آج کا جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے جو 64000 پیس کے اندر ہم بیلڈ کریں اس کے اندر ہم نے انٹیک کی جو پاور سپلائی ہے 550 وارٹ کی وہ یوز کی ہے جو کہ ایٹی پلس پلیٹنم پاور سپلائی ہے اور یہ کافی نرجی ایفیشنٹ پاور سپلائی ہے دوستو اور یہ آپ کو ون ٹونٹی ایم ایم کے فین کے ساتھ دیکھنے کو بھی لگی ہے اور اس کے اندر تھرمیرم مینجر بھی لگا ہوا ہے اور ہائی کرنٹ قسم کی جو ریلیز ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں اور جیپنیز ہیوی ڈیوٹی جو کپیسٹر ہیں اس جو کے پاور سپلائی اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں وہ کافی اچھی پرفارمنس ہے آپ کو پاور سے ریلیٹر آپ کے تمام پی سی کمپوننٹس کو یہ پروائیڈ کر دے گی اور اس کے علاوہ یہ جو پاور سپلائی ہے دوستو پاور شوٹجز ہیں اور جو پاور کٹس ہوتے ہیں اور گولٹی جو اس کی فلکسٹریشن ہوتی ہے اس کو بھی آٹو کنٹرول کرتی ہے جو آپ کا پی سی کافی سکیور اور سیفلی رن ہوتا رہے گا یہ آپ کو مارکٹ میں دوستو یوز کنیشن میں کہیں پہ دو ہزار روپے کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بعد جلتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرح تو یہ آجاتی ہے ہماری کیسنگ آج کا جو گیمنگ کیسی بیلڈر دوستو جو کہ ہم سکسٹی فور تھازونڈ پیس کنٹر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو کیسنگ یوز کیا وہ تھرمل ٹیک کی ورسہ این ٹونٹی سیون بلیک بلیڈ ایٹی ایکس کیسنگ ہے جس کو آپ گیمنگ کیسنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ میٹ ٹاور کیسنگ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو تین جو آجی بھی ایلی ڈی فین ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ایک آپ کو بیک کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا اور دو جو فین ہیں آپ کو ون ٹونٹی ایم ہن کے اس کے کیسنگ کے فرنٹ کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو کیسنگ ہے دوستو اس کا جو ائر فلو ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ بیک سیٹ کے اوپر آپ کو اپگریڈیشن کی جو فسلیٹی ہیں وہ بھی کافی زیادہ اچھی آپ کو دیکھنے کو اس کیسنگ کے اندر مل جائیں گے پہ آپ کو یو ایس بھی 3.0 کی ایک پورٹ دیکھنے کو بل جائیں گی دو آپ کو یو ایس بھی 2.0 کی پورٹ دیکھنے کو بل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ہیڈ فن کا جیک اور ایک مائک کا جیک دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ یہ آپ کو ایک پاور کا بٹن اور ایک ری سیٹ کا جو بٹن ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا تمام کمپویننٹس جب اس کیسنگ کے اندر لگ جاتے ہیں تو یہ جو کیسنگ ہے کچھ اس طرح کا آپ کا بیو جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کے اوپر آپ جو ریڈیٹر ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ٹاپ کے اوپر بھی آپ فینز لگا سکتے ہیں اور اس کے فرنٹ کے اوپر بھی آپ کو بلٹ ان جو آر جی بی فینز ہیں وہ آپ کو دکھنے کو ملے گے اور میکسیمم آپ جو سی پی او ہے اس کے اوپر جو سی پی او کلر ہے وہ وان انڈر سکسٹی ایم ایم کا لگا سکتے ہیں اور جو میکسیمم آپ اس کے اندر جی پیو ایووٹ 150 ایم ایم کا لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کیسنگ کے اندر کیبل مینجمنٹ بھی کافی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس کیسنگ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلموز چیس سات ہزار روپے کے اندر کہیں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب ہم دوستو چلتے ہیں اپنے نیچ کمپننٹ کی طرف تو یہ آجاتا ہے ہمارا گرافک کارڈ تو آجاتا جو گیمی پیسی بیلڈ ہے جو کیم 64000 روپیس کے اندر بیلڈ کرنے اس کے اندر اپنے گیگا بائٹ کا ریڈیون آر ایکس 580 جو گرافک کارڈ ہے 4 جی بی میمیری کے ساتھ جو ہے وہ یوز کیا ہے اس کے اندر آپ کو جی جی ڈی آر 5 کی جو ویر ایم اپ وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ 256 بیلڈ کا دوستو گرافک کارڈ ہے اور اس کے جو بوس کلا گیا وہ آپ کو 1355 میگاہٹس کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے جو بیس کلا کے دوستو وہ آپ کو 1340 میگاہٹس کے قریب کہیں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کی جو پاور کنسپشن ہے جس کو آپ ٹی ڈی بی بی کہتے ہیں وہ آپ کو آرموزڈ ہنڈر وارٹ کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور 350 وارٹ چلے کے 400 وارٹ کی آپ پاور سپلائی منموم آپ کو آپ کو یوز کرنے پڑے گی لیکن ہالا سیفر سائٹ اس گرافک کارڈ کے ساتھ میں آپ کو ریکمنڈ کرنوں کے آپ آرموزڈ فائی ونڈر وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے وہ لازمی یوز کریں کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایڈ پن کا جو کنیکٹر ہے اس سے ایڈیشنل پاور بی اس گرافک کارڈ کو دینا پڑے گی اور یہ جو گرافک کارڈ ہے کافی پریمیوم لکنگ گرافک کارڈ ہے دوستو اس کے بیک کے اوپر آپ کو میٹل کی پلی ایٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو جو انپوٹ آٹ پرس سیکشن ہے اس کا یہاں پہ آپ کو ایک بیوئی پورٹ ایک آپ کو ایڈی ایمی کے پورٹ اور تین آپ کو دسپلی کی جو پورٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی گیمنگ کی کی بار کرنے تو یہ ہے آپ کو گرافک کارڈ جو ہے وہ ٹین ایٹی پی لیول کے اوپر مور دن سکسٹی ایف پی ایس کی جو کافی ہائی سیٹنگ کے اوپر جو گیمنگ ہے وہ کروا دے گا اور آپ اس کے اوپر مارڈن جو ٹیپلے ٹائٹلز ہیں اور ایون جو اول ٹیپلے ٹائٹلز ہیں اور پلس یہ سپورٹس کی جو گیمنگ ہے یہ تینوں ٹائپس کی جو گیمنگ ہے آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں اور کافی اچھا ایکسپیرنس جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا اور بیسکلی جو گرافک کارڈ دوستو بیلڈ جو ہے وہ گیمنگ کے لیے ہی کیا گیا اور آپ اس کے اوپر جو گیمنگ کے ایکسپیرنس کافی اچھا انجوائے کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا جو ٹیپلے ٹائٹل ہے یہ جو گرافک کارڈ رن کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور آپ مور دن سکسٹی ایف پیس کی جو گیمنگ ہے تینے ٹیپی لیول کی ریزولوشن کے ساتھ آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلموس جو ہے سیمنٹین تھاؤزن ٹوپیس کے اندر یوز کنڈیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپننڈ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری ایک ایس ایس ڈی جس کے اندر ہم نے آج کا جو گیمنگ پسی بیلڈر سیسٹی فور تھا جو ہم بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ون ٹونٹی ایٹ جی پی کی جو ایس ایس ڈی ایس کی طرف سے وہ بھی یوز کی ہے تھا کہ آپ کا جو گیمنگ کا جو لوڈنگ ٹائم ہے وہ کم ہو سکے اور اس کے علاوہ جو وینڈوز کا بوٹ اپ ٹائم ہے وہ ب کم ہو سکے اور آپ کو جو پی سی ہے کم سے کم وقت میں ریڈی ہو سکے آپ کی ورکنگ کے لیے اور یہ جو دوستو اس ایس ایس ڈی کی جو پرائس ہے آپ کو مارکٹ میں یوز کنڈیشن میں آپ کو یہ ٹونٹی فائائنڈ روپیس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں ہم ہاں لاس کمپننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری تریڈیشنل ہارڈ ڈرائیو اس کے اندر ہم نے فائی ونڈر جی بی کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ یوز کی ہے جو کہ ہم ایدہ اس کو سکینڈی سٹویڈ ڈوائیس کے طور پر یوز کریں گے اور اس ہارڈسکے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا جو دیٹا ہے کافی سکیورلی اور سیفلی اس ہارڈسکے اوپر سٹور کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا گیمنگ کا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کا جو آفیس کا ڈیٹا اور ملٹی میڈی کا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈ تھی آئی ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کا جو گی م بھی سی بیڈ تھا ہم نے 64000 رویس کے اندر بیڈ کیا ہے آپ کو مہنٹ چینل بسند آئی ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی گل اکرم کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے لئے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لئے شکریہ اور ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تکتے کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ